نمشکار آدھاب شلام آپ دیکھ رہے ہیں آرین نیوز بھارت آپ کا آرین نیوز بھارت میں شواغت ہے شاہد ہی ہو جو ابھی تک آرین نیوز بھارت کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں جل سے جل سبسکرائب کریں آپ آرین نیوز بھارت جب دیکھتے ہیں تو بغل میں آپ کا سبسکرائب لکھا رہا تھا اگر وہ لال انکہ ہے تو سمجھئے آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر وہ وائٹ ہو گیا ہے سبسکرائب ہو گیا ہے تو اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کرے ساتھی جب سب سے پہلے چلتے ہیں بیہار کے دو سیٹ کسیس پرستان اور تاراپور دونوں ہی سیٹو پر آج مردان سبح سات بجے سے لے کے چار بجے تک ہوا مردان پرتیسٹ لگ بھگ پچاس پرتیسٹ رہا دو ہزار بیس میں جو مرددان ہوئے تھے ان کی طلح میں مرددان کم ہوا دونوں ہی پکش بپکش سبھی کو مدگنہ کا انتظار رہے گا مدگنہ دو نومبر کو ہوگا کیونکہ یہ دونوں سٹی بہت ہی محتفن ہے اس لئے دونوں کا مدگنہ کا بے شبی سے انتظار ہے پردان منتری نین موڈی اور پوپ فرانسیس نے میٹیگن سٹی میں ایک دوسرے سے کافی گرم جوسی سے ملاقات کی سٹروں کے مطابق یہ ملاقات صرف بیس منٹ کے لئے انتظار تھی لیکن قریب ایک گھنٹے تک چلی اس دوران پی ام موڈی اور پوپ نے دھرتی کو بہتر بنانے کے ادیس سے جلوائیو پریورتن سے لڑنے اور گڑی بھی کو دور کرنے جیسی کئی مددے پر چچے گی ساتھی پردان منتری نین موڈی نے پوپ فرانسیس کو بھارت آنے کا نورتازی دیا کیندرے گرہ منتری امیلسہ دہرادون کے ریس کورس میں اسکول کے میدان میں ایک جن سوا کو سمدید کر رہے ہیں امیلسہ اتراخن سرکار کی گھسیاری کلیان یوجنا کا بھی سبارم کیا امیلسہ نے دیب بھومی کی جنتہ کے ابی وادن کے ساتھ اپنا سمبودن شروع کیا اور کہا ساہ کی میں اور سوست ہونے کے بعد بھی دیب بھومی کی جنتہ کو نمن کرنے آیا ہوں ساہ نے کہا کہ دیب بھومی کی رچنا کرنے کا کام کا سرے اٹل ویہاری باج بھی جی نے کیا تھا نا جانے کتنے یوہ ساہ راج کی مانگ کرتے ہوئے سہید ہو گئے بھاج پا بھی اتراخن کے یوہوں کے ساتھ اس مانگ کو بلند کر رہی تھی تب اتراخن کے یوہوں پر گولی کس نے چلائی تھی اسے بھی یاد کیجئے گا ساہ نے آگے کہا کہ کانگریز پاٹی بھرستا چار گھپلے گھوٹالے کا پڑی آئے بن ہی بھی ہے کانگریز کسی بھی راج میں کلیان کا کارج نہیں کر سکتی نہ وہ گریبوں کا سوچ سکتی ہے اور نہ اچھے پرساسن کا سوچ سکتی ہے گریب کلیان اور اچھا پرساسن موڈی جی کے نتیت میں کیول اور کیول بھاج پا سرکار دے سکتی ہے سانتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں آریان نیوز بھارت آپ سبھی سے پنہ ایک بار ریکویسٹ ہے جو ابھی تک آریان نیوز بھارت کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں جو چینل دیکھ رہے ہیں تو بغل میں ہی سبسکرائب دکھا رہے گا اگر وہ لال انگ سے ہے تو اسے ٹچ کر دیں گے وہ سبسکرائب ہو جائے گا اگر وہ سبسکرائب ہے اور اسے کچھ کرنے کی اوضраш کا نہیں ہے جو چینل نہیں دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر جائیں اور یوٹیوب پر جا کے آریان نیوز بھارت لکھیں سب سے اوپر میں آریان نیوز بھارت آئے گا اور اس کے بغل میں جو لال انگ سے سبسکرائب لکھا رہے گا اس کو اونلی سے ٹچ کر دیں گے وہ سبسکرائب ہو جائے گا اس کے بعد بیل آئیکن کو دوا دیں گے اور آولنٹ کو دوا دیں گے تو آپ کو ساری انفرمیشن ہماری ملتے رہے گی ساری ویڈیوز ملتے رہیں گے اور سبھی خبروں سے آپ رو برو ہوتے رہیں گے فلیز جو سبسکرائب ابھی تک نہیں کی ہیں سبسکرائب کر دیئے ہیں گوہ پہنچی تین مول کانگریز سپریمو اور پچھے منگال کی محمدری ممتہ بنر جی نے کانگریز پر تنج کسا ہے ممتہ نے کہا کہ موڈی جی اتنے طاقتور صرف کانگریز کی وجہ سے ہو گئے ہیں ممتہ بنر جی گوہ میں بیدھان سوہ چناؤں کے لئے پرچار کرنے پہنچی ہے ممتہ نے بیجے شردشائی کی پارٹی گوہ فوروڈ پارٹی سے گڑ بندن کی پسٹی بھی کی ہے ممتہ نے کہا کہ کانگریز کے کارن پی ایم موڈی اور بی جی پی اتنی طاقتور ہو گئی ہے ممتہ بنر جی ممتہ بنر جی ممتہ بنر جی ممتہ بنر جی ہمارا کچھ مدد کریں گے کچھ ہمارا پروبلم سنیں گے کیوں کسائی کا اوڑت آئی نا ہم بھی اوڑت ہے وہ اچھا لگ رہا ہے وہ آنے دو کتنے سارے اوڑت پورے بواہ سے آئی ہے ہر بھاگ کے بواہ سے آئی ہے دکھانے کے لئے کہ ممتہ جی کے ساتھ یہ گھومن سب ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ممتہ جی کی گورنمنٹ سرکار بنے اور ہم لوگوں کو بھی اچھا آگے بننے کا موقع ملے ناری شکٹی جندہ بار ممتہ جی جندہ بار تیرونمنٹ کانگریس کا موکا ملے گا آپ کا حصول بار آپ کا دعا آپ کو بھڑو سا سے تو بیسنگ سے تو تیرونمنٹ کانگے سماتے کرتے ہیں آپ کا جا دکھت ہے آپ کا جا پابلن ہے وہ ہم سورا سال کریں گے وہیں کانگریس کے پورا دیکھچ راہول گاندھی نے بھی آج سنی بار کو گوہا میں کانگریس کے چنوپ ابھیان کا آگاز کیا راہول گاندھی نے کہا کہ کانگریس پارٹی اپنے چناؤں گھوسنا پتر میں جو وعدے کرتی ہے وہ محض وعدے نہیں بلکہ ایک گارنٹی ہے گوہا میں اگلے سال کسروات میں بیدھان سباز چناؤں ہونے ہیں اور اس کو لے کر راہول گاندھی یہاں پرچار کرنے پہنچے راہول گاندھی نے پیٹرول اور دیجل کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر بھی کیندر کی مدی سرکار پر نسانہ سادھا راہول نے کہا کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے صرف چار پانچ کارو باریوں کو ہی فائدہ ہو رہا ہے مچھواروں کی سباہ کو سمدید کرتے ہوئے راہول گاندھی نے اروپ لگایا کہ بی جی پی نفرت فیلاتی ہے اور لوگوں کو باٹتی ہے جبکہ کانگریز پیار اور سر بھاو فیلاتی ہے کیونکہ وہ لوگوں کو جورنے اور انہیں آگے لے جانے میں یقین رکھتی ہے اوینیتہ شاروخ خان کے بیٹے آرین خان کے آرثرڈ جیل سے رہائی ہو گئی ہے آرین خان پیتہ شاروخ خان کے ساتھ جیل سے گھر پہنچے شاروخ خان کے بنگلے منت کے باہر صبح سے ہی لوگوں کا بھیر لگنی شروع ہو گئی اور ان کے بنگلے کے باہر لوگوں کا حضوم عمر پرہ تھا مومبئی کروز ڈرکس معاملے میں جمانت ملنے کے بعد ساروخ خان فینس آرین خان کے گھر لوٹنے کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے منت کے باہر موجود فینس آرین خان کی رہائی کو لے کر بے حد اٹھ سا ہیت نظر آئے جس کے چلتے منت کے باہر جشن کا محول نظر آیا اور شاروخ خان کے فینس نے ڈھول نگارے کے ساتھ آرین کا سواغت کیا ہے ایس های گے پانیک ہے نکہ بہت سواغنیں ہے بھارت اور نیزلینڈ کے بیچ کرو یا مرو والا مقابلہ تی ٹوئنٹی مقابلہ ریوی آر کو یعنی کل 31 اکٹوبر کو کھیلا جائے گا یہ مائچ بہت ہی مہت پورن ہے آسا ہی نہیں پورن بشوا سے ہمارے کی عوض جیتے کی انہیں چند باتوں کے شانت آج کا مکھ سماچار سماپت ہوتا ہے شانچیو آپ سبی اس ریکویسٹ ہے جو ابھی تک آڑے نیوز بھارت کو سبسکرائب نہیں کی ہیں جل سے جل سبسکرائب کر لیں پورا ویڈیوز دیکھنے کے لئے دھنواد آپ سبی کا بہت بہت دھنواد ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ شکسن میں جا کر کمنٹ کریں ساتھیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکون کو دوادیں